بسم اللہ الرحمن الرحیم اتحاد 11 543 کی نمائنگی کرتے ہیں موظم اور یہاں پر یقیناً وائڈ بول امپائر کا اشارہ دوسرا بول بہت ہی خوبصورت بول موظم کی جانب سے دو رنز یہاں پر ملیں گے موظم ایک بار پھر سامنا کریں گے امجد اور یہ بہت ہی امدہ بول ہے موظم کی جانب سے بہت ہی امدہ بول جتنی تعریف کی جائے کم ہے یہاں پر موظم کی جانب سے گولی کی طرح نکلتا ہوا یہ بول موظم ایک بار پھر سامنا کریں گے امد اور بہت ہی امدہ شور یہاں پر چھے رنز کے لیے گولی کی طرح بول نکالا تھا موظم نے پہلے اور گولی کی طرح چھکا مارا یہاں پر امجد نے بہت ہی اچھا بدلہ لیا امجد نے چھکا لگا کر اب دیکھنا ہوگا اسی چپ کلش میں اگلا بول کس طرح کرتے ہیں موظم سامنا کرنے کے لیے تیار امجد ایک دفعہ پھر سلو کیا تھا لیکن وائڈ بول وائڈ بول ایک بار پھر موظم سامنا کریں گے امد بہت ہی امدہ بول جتنی تعریف کی جائے بہت ہی امدہ بول یہاں پر موظم کی جانب سے مکمل طور پر ڈسٹرب ہوئے یہاں پر امجد بلکل بھی نہ سمجھ پائے بول کو ایک دفعہ پھر موظم سامنا کریں گے امد بہت ہی امدہ بول تیز بول اور آگے کیا یہاں پر لمبا شور لگانا چاہتے تھے امد موظم بہت ہی خوبصورت بول آج کی شام دوپہر اور صبح ہو تو کوئی خاطرخواہ بولنگ نہ کر چکے ابھی بہت خوبصورت بولنگ موظم کی جانب سے تیز بول تیز روور کرنے کے لیے وقار وکی آئے ہیں سامنا کریں گے امران پانڈیا بہت ہی خوبصورت بول لیکن وایڈ بول یہاں پر وایڈ بول کیا امران پانڈیا سامنا کریں گے وکی کا سلو ون کیا یہاں پر مکمل طور پر ناکام ہوئے امران پانڈیا امران پانڈیا سامنا کریں گے وقار وکی کا اور بہت ہی خوبصورت بول یہاں پر وقار وکی کا وکی بہت ہی امدہ شورٹ امران پانڈیا کی جانب سے ہیو سکس فرام امران پانڈیا خوبصورت شورٹس یہاں پر ایک دفعہ پھر وقار وکی سامنا کریں گے امران پانڈیا پل ٹاؤس گین اور سٹریٹ پیلڈ کی طرف کھیلا یہاں پر مس انڈسٹیننگ رن آؤٹ اور رنس مکمل کیا وقار سامنا کریں گے احمد اور خوبصورت شورٹ یہاں پر گراؤنڈ شورٹ ہے اور فیلڈ مس ہوئے لیکن ایک ہی رنس ملے گا یہاں پر وقار ایک دفعہ پھر بول کریں گے اور سامنا کریں گے امران پانڈیا فرام ویہاری بول کے لئے دھوڑے اور ہوا میں کھیل دیا فیلڈر بول کے نیچے دیکھتے ہیں اور یہاں پر کافی پیچھے تھے لیکن ایک ہی رنس ملے گا یہاں پر ٹوئنٹی سکس رنس ہوئے ہیں تین عور کے احتتام پر اتحاد ایمد مٹھی آئے ہیں چوتھا عور کروانے کے لئے سامنا کریں گے امران پانڈیا احمد مٹھی سامنا کریں گے امران پانڈیا اور یہاں پر خود ہی کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے نیکس بولز جو ہیں احمد مٹھی کی احمد مٹھی ایک دفعہ پھر سامنا کریں گے امران پانڈیا اور یہاں پر آؤٹ ہوئے یہاں پر کیچ آؤٹ ہوئے یہاں پر امران پانڈیا احمد مٹھی نے یقیناً بہت بڑی وکڑ حاصل کی نئے آلے آنے والے بیٹسمن چھوٹا مانا امران چھوٹا مانا اور سامنا کریں گے امران پانڈیا احمد مٹھی کا وکڑ پر مجود سلمان بھرکی جو کہ سمی فائنل میں بہت ہی خوبصورت بیٹنگ کی نہ ممکن میں اچھ کو ممکن بنایا اپنی ٹیم کے لیے ایک دفعہ پھر احمد مٹھی سامنا کریں گے چھوٹا مانا بہت ہی تھی اس بول لیکن وائڈ بول ہمپائر کی جانب سے وائڈ بول احمد مٹھی سامنا کریں گے امران مانا اور خوبصورت شارت چھے رنس کے لیے کھیل دیا باؤنڈری لائن سے باہر پھینکا بول احمد مٹھی کی بول کو امران مانا چھوٹا مانا احمد مٹھی سامنا کریں گے چھوٹا مانا اور نو بول ہوا یہاں پر دو رنس کے لیے دوڑے فیلڈر اور یہاں پر دو رنس اور اوور تھرو کے دو رنس نو بول اور چار رنس یہاں پر کاؤنٹ ہوں گے پانچ رنس اکاؤنٹ ہوں گے ایک نو بول کا دو رنس جو رننگ کے ہیں اور دو ایکسٹر تھرو کے زیرو بول فائیو رنس یہاں پر کنسیڈر ہوگا ایک دفعہ پھر سامنا کریں گے احمد مٹھی کا امران مانا اور بہت امدہ فیلڈ یہاں پر وکی کی جانب سے یقیناً چار رنس یہاں پر روکے تین رنس سیف کی اپنی ٹیم کے لیے احمد مٹھی اپنا آخری بول کریں گے احمد جٹ کو احمد مٹھی اور بہت امدہ چھے سلو کرنے کی کوشش کی لیکن بہت اچھا پک کیا احمد جٹ نے بہت امدہ چھکا لگایا سٹیٹ کی جانب احمد مٹھی سامنا کریں گے احمد جٹ اوہ مائی گوڈنس بہت ہی لمبا چھکا احمد جٹ کی جانب سے بہت ہی لمبا چھکا یہاں پر رسید کیا احمد مٹھی کو اور یوں اس حور میں پچیس رنس بٹھو رہے اپنی ٹیم کے لیے احمد جٹ نے چار اوہر کے احتتام پر اکامر رنس آخری اوہر کرنے کے لیے آئے ہیں پانچ ستاون کے جانب سے سلمان برکی اور سامنا کریں گے چھوٹا مانا بہت ہی خوبصور شاٹ یہاں پر یقیناً چھے رنس ہوگا اور چھے رنس یہاں پر چھوٹا مانا سامنا کر رہے ہیں سلمان برکی کا ایک دفعہ پھر بول کرنے کے لیے تیار سلمان برکی سامنا کریں گے چھوٹا مانا اور ہوا میں کھیل دیا فلڈر بول کی جانب رما دوان لیکن یہاں پر سیو جگہ پر بول گری اور دو رنس بٹھو رہے یہاں پر رننگ کے لیے سلمان برکی کی بہت ہی امدہ بولی آخری اوہر کا کھیل فائنل کی پہنی ایننگ کا کھیل جاری اور ساری سلمان برکی سامنا کریں گے چھوٹا مانا دو رنس کے لیے کھیل دیا یہاں پر دو رنس ملیں گے یہاں پر ایک دفعہ پھر سلمان برکی بول کریں گے چھوٹا مانا کو چھوٹا مانا سامنا کریں گے سلمان برکی کا اور وائڈ بول یہاں پر وائڈ بول کیا یہاں پر سلمان وانس آگین سامنا کریں گے چھوٹا مانا اور یوں ایک اور ایکسٹرہ وائڈ کی صورت میں سلمان برکی بول کرنے کے لیے تیار سامنا کریں گے امران مانا بہت امدہ شار یہاں پر چھوٹا مانا سلمان برکی کو سلمان برکی سامنا کریں گے چھوٹا مانا اور ایک اور بہت ہی خوبصورت شار اٹھا کے بونڈری کی جانب کھیل دیا یعنی چھے رنس یہاں پر بٹو رہے چھوٹا مانا سلمان برکی کی درکت بناتے ہوئے تیسرا چھکہ اس آور میں آخری بول کریں گے اپنی آور کی سلمان برکی سامنا کریں گے چھوٹا مانا بولنگ کے ساتھ بیٹنگ میں بھی اپنی جہور دکھاتے ہوئے سلمان برکی اور ان کا سامنا کریں گے چھوٹا مانا اوہ مائی گوڈنس اوہ مائی گوڈنس چوتھا چھکہ یہاں پر لگایا اور یوں ہی چھکے کے ساتھ پہلی ایننگ احتتام ہوئی فائنل کی ایٹی ٹو رنس کرنے ہیں اس میچ کو جیتنے کے لیے پانچ ستاون کو ستاون مانچی والا کو یہ میچ جیتنے کے لیے کسی رنس کرنے ہوں گے اور یہ پہلی بال پہ ایک رنس کے لیے کھیل ہے سلمان برکی نے چھوٹا مانا کا سامنا کریں گے وقار وقار فرام رہاڑ اور بڑی اچھی بال مانا چھوٹا کی بڑی اچھی بال وقار کو بالکل سمجھ نہیں آئی اور یہ ڈیٹ بال دو بال پہ ایک رنس بنا دی ہیں پانچ ستاون مانچی والا اور بڑی اچھی شاٹ وقار کی بڑی اچھی شاٹ ایک رنس کے لیے کھیل دیا وقار نے سلمان برکی سامنا کریں گے چھوٹا مانا کا اور بڑی اچھی بال ایک رنس کے لیے کھیل دیا سلمان برکی نے اس رب بڑتا ہوا سکور اور یہ ورسروں کے دو رنس بھی ملے چار رنس بھی ملے ایک بال پہ پانچ ستاون مانچی والا کو مانا چھوٹا کا سامنا کریں گے سلمان برکی اور بڑی اچھی بال مانا چھوٹا کی بہت ہمتہ بال بلکل سمجھ نہیں آئی سلمان برکی کو چھوٹا مانا آپ نے اور کا لاس بول کریں گے سلمان برکی کو اور یہ دو رنس حاصل کیے سلمان برکی نے ایک ور کے اقدام پر رنسو شے رنس پانچ ستاون مانچی والا کے چھے رنس پانچ ست ترتالی ای بی اتحاد الیون کی جانب سے دوسرا ور کرنے کے لیے ہیں امران پانڈیا ان کا سامنا کریں گے وکار فرام ویہاڈی اور یہ پہلا ہی وائٹ بال فینکہ امران پانڈیا نے اس طرح سکور جا پہنچا سیون امران پانڈیا کا سامنا کریں گے وکار اور بڑی اچھی بال امران پانڈیا کی بہت ہی اچھی بال بلکل نہ سمجھ سکے وکار اس طرح پہلا بال ڈاٹ فینکہ وکار سامنا کریں گے امران پانڈیا کا اور یہ کیا ڈاپ کر دیا احمد نے امران پانڈیا کی بال پہ کیا ڈراپ کر دیا امران پانڈیا کا سامنا کریں گے وکار وکی اور یہ بڑی اچھی ہٹ لگائی وکار وکی نے ایک رنس بنے گا اس بال پہ بڑی اچھی پرفارمنس دی آج امران پانڈیا نے کوارٹر فینل میں پھر سامی فینل میں اور اب فائنل میں امران پانڈیا کا سامنا کریں گے سلمان برکی اور یہ بڑی اچھی ہٹ لگائی ہے سلمان برکی نے فیلڈر ہے بال کے نیچے اور یہ کیاچ ڈراپ کر دیا تین فیلڈر بال کے نیچے اور کیاچ ڈراپ کوئی بھی فیلڈر بال کو جج نہیں کر سکا اور ایک بڑے پلئر کا کیاچ ڈراپ کر دیا پانچ سو تر تالیب اتحاد لیول کو یہ کیاچ ڈراپ کرنا بڑا مہنگا پڑے گا پانچ سو تر تالیب اتحاد لیول کو عمران پانڈیا کا سامنا کریں گے وکار اور بڑی اچھی بال عمران پانڈیا کی بہت ہی زبردست بالنگ بہت ہی خوبصورت بالنگ عمران پانڈیا کا سامنا کریں گے وکار وکار وکی کا گیا دو آور کے اختتام پر صرف نو رنز کی ہیں پانچ سو ستاونی بھی مچی وال سلمان برکی اور وکار جیسے بیٹس من کریز پر موجود ہیں اور صرف نو رنز بنائے ہیں پانچ ستاونی بھی مچی وال نے تین آور میں تہتر رنز کرنا ہوگے پانچ ستاونی بھی مچی وال کو یہ میچ ون کرنے کے لئے تیسرا بال کرنے کے لئے چھوٹا مان سامنا کریں سلمان برکی اور یہ وائٹ بال اس وائٹ بال کے ساتھ سکور ہو گیا دس پانچ سو ستاونی بھی کا سکور جا پہنچ ہے دس پہ چھوٹا مان سامنا کریں سلمان برکی اور بڑی لمبی ہٹ بہت ہی لمبا چھکا لگایا سلمان برکی نے جس کے لئے مشہور ہے سلمان برکی بڑا ہی لمبا چھکا سلمان برکی کی جانب سے بڑھتا ہوا سکور سولہ تیسرا برکی ایک بال سولہ سکور ہو گیا ہے پانچ ستاونی بھی مان چھوٹا دوسرا بال کریں چھوٹا مان اور ایک اور لمبا چھکا سلمان برکی کے دو مسلسل چھکے اور سکور جا پہنچا ہے بائیس پہ تیسرے اور کی دو بال اور بائیس رنگ مان چھوٹا کریں کہ تیسرا بال تیسرے اور کا سامنے سلمان برکی اور یہ اچھی ہٹ لگائی ہے سلمان برکی نے اور یہ کوئی بھی فیلڈر کیچ نہیں کر سکا سلمان برکی کا ایک رنگ ملا وکار وکی کریں گے سامنا مان چھوٹا کا اور بڑی اچھی بال مان چھوٹا کی بہت اچھی بال مان چھوٹا کا سامنا کریں گے وکار اور بڑی اچھی ہٹ لگائی ہے کیچ ہو سکتا ہے بڑا نئے آنے والے بیٹس میں نے حافظ عمر سامنا کریں گے مان چھوٹا کا اور بڑی اچھی لگائی حافظ عمر نے سلمان برکی نے رنز نہیں لیا بہت بہت ہی خوبصورت بورنگ کا مظاہر ابھی تک اتحاد 11 543 کی جانب سے حماد آئے ہیں چوتھا آور کرنے کے لئے آئے ہیں حماد چٹھا سامنا کریں گے سلمان برکی سلمان برکی حماد چٹھا کریں گے بال سامنا کریں گے سلمان برکی اور یہ ایک چھکا پہلی بال پہ چھکا لگایا سلمان برکی نے دوسرا بال کریں گے حماد چٹھا سلمان برکی کو اور ایک اور چھکا دو بال پہ مسلسل دو چھکے لگائے سلمان برکی نے حماد چٹھا کو تیسرا بال کریں گے حماد چٹھا سامنا کریں گے سلمان برکی اور بہت اچھی بات حماد چٹھا چٹھا نے سلمان برکی کو تیسری بال پہ آؤٹ کیا نئے آنے والے بیرسمن ہیں احمد مٹھی سامنا کریں گے حماد چٹھا کا اور بڑی اچھی بار بڑا اچھا کم بیک کیا حماد چٹھا نے دو مسلسل چھکے لگنے کے بعد سلمان برکی کی بڑی وکڑ حاصل کی اور چوتھا بال بھی بیٹ کروایا حماد چٹھا نے پانچوہ بال کریں گے حماد چٹھا اور یہ دو رنز کے لئے کھیلا احمد مٹھی نے اپنے اور کا آخری بال کریں گے حماد چٹھا احمد مٹھی کو اور یہ دو رنز کے لئے کھیل دیا احمد مٹھی نے دو مزید رنز حاصل کی احمد مٹھی نے سکور بڑھتا ہو گیا انتالیس انتالیس رنز چار آور کے اختتام پر یہ فائنل میچ پانچ ست تر تالی بھی تقریبا ون کر چکی ہے ایک آور میں تقریبا چالیس رنز چاہیے ون کرنے کے لئے اور احمد علی کے اچھی بال دیفینڈ کیا حافظ عمر نے سلیم حیدر رزوی ٹورنمنٹ پانچ ست تر تالی بھی ون کرنے کے قریب چیمپئن بنے گی پانچ ست تر تالی بھی تحاد الیون اس ٹورنمنٹ کی اور ایک اور بال کو ڈیفینڈ کیا حافظ عمر نے اب لوز کر چکے ہیں پانچ ست تونجہ والے یہ میچ تقریبا کرنے کے چکرمی ہیں فیلحال ہو لیکن یہ احمد علی کریں گے اپنے آور کا تیسرا بال اور یہ پھر ایک ڈیفینڈ کیا چار رنز کے لی کھیل ہے حافظ عمر نے اس بال پہ احمد علی کریں گے چوتھا بال اپنے آور کا اور یہ کیچ آؤٹ ہو گئے حافظ عمر بڑا ہی بورنگ میچ آخری عور میں بڑی آسانی سے جیت لیا یہ میچ پانچ سو تر تالی اتحاد الیون نے اس ٹورنامنٹ کو ون کر لیا اور اس ٹورنامنٹ کی چیمپئن بنی ہے پانچ سو تر تالی اتحاد الیون جس میں عمران پانڈیا نے بہت اچھی کار کردگی کا مظاہرہ کیا عمران پانڈیا نے بہت اچھی بولنگ بھی کی اور بہت اچھی بیٹنگ بھی کی اس طرح یہ ٹورنامنٹ 25 تالی ای بی اتحاد الیون نے ون کر لیا کنگریجولیشن